اسلام علیکم فرنڈز میرے نام مقاس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وکی ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انباکس کرنے والے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ تیکنو پو ویر فور پرو کی ہم انباکس نہیں لے کے آئیں گے تیکنو پو ویر فور کی انباکس انگر آپ نے نہیں دیکھئے ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ورژن ہے یہ آپ کو پرو ورژن ہے اس کا اور اس کے اندر آپ کو 6GB 128GB کا یہ ویرینٹ ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم انباکس کرنے والے ہیں اور باکس بھی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو بلو شیڈ کی کوالٹی اور آپ کو پی ٹی اے کا اپروول بھی دیکھنے کو مل جائے گا اگر باکس ہی ہائیلائٹنگ فیچرز کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو جو ہائیلائٹنگ فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں میں آپ کو یہاں پر فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں تو جو باکس ہی اوپر ہائیلائٹنگ فیچرز ہیں اس کے اندر آپ کو 7 انچز کی ایک ڈاٹ نوچ سکرین دیکھنے کو ملے گی جو کہ ایک 720 ریزولیشن ہے اور ساتھ ساتھ چھ آدار امیج کی بیٹری ملے گی اس کا مین ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر تین سے چار دن بھی اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ موویز وغیرہ کارٹونز وغیرہ یا اس کے اندر ہیوی یوزیج کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہونے والی اگر آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ساتھ انچ کی ایک بڑا ڈسپلی جس کے ساتھ 720 کے آپ کو بیٹری کم کنزیوم کرے گا اور 6000 امیج کی آپ کو بیٹری جو کہ ابھی تک سب سے زیادہ فونز میں آنے والی بیٹری 6000 ہی ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ آپ کو بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے ساتھ میں جو مزے گئی آپ کو فیچر پروائیڈ کی گیا وہ ہے 18 وارٹ کی فاس چارجنگ تو یہاں پر آپ کو یہ کم سے کم دو گھنٹے کے اندر آپ کی بیٹری بھی فل چارج ہو جائے گی 18 وارٹ کے فاس چارجنگ کے ساتھ تو آپ کو یہ بھی پرشانی نہیں ہونے والی ڈیول سٹیو سپیکر مل جائیں گے آپ کو اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو دونوں سپیکر آپ کو ایک سپیکر نیچے ہوگا ایک اوپر واری سائٹ پہ آپ کو لاؤڈ ساؤنڈ ملے گا اور سٹیو سپیکر ہیں یہ بہت زبردست کمال کا ساؤنڈ ہے ساتھ ساتھ بات کر لی جائے کیمراز کی بھی تو دوستو آپ کو یہاں پر 16 میگا پکسل کا ایک کواڈ کیمرہ سیٹ اپ بیک سائٹ پہ اور 16 میگا پکسل کا آپ کو فرنٹ سائٹ پہ یہاں پر نوچ کے اندر کیمرہ دیکھنے کو ملے گا سو یہاں پر اس باکس کی بات کر لی جائے تو دوستو باکس جو ہے وہ کافی پریمیم دکھائی دے رہا ہے بیک سائٹ پہ کوئی سپیسیفکیشن لکھی ہیں لیکن اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں آئی لیٹنگ فیچرز کو ہم نے پڑھ لیا ہے سو اس کو جلدی سے انباکس کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیوائیس کیسی نکل کے آتی ہے اور اس کا کوئی ریویو کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے ڈیوائیس کے اندر چیزیں دیکھتے لیتے ہیں تاکہ ہم علیدہ سے ہمیں ایک ویڈیو نہ بنانی پڑے کوئی ریویو کے لیے سو دوستو مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈیوائیس کیسی لگی اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو راجہ بزار میں آپ کو صحیح دویجن والوں سے پرچیز کر سکتے ہو آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ پرائز میں مل جائے گی میں ان کا نمبر اور آئیڈریس وغیرہ سارا سکرین کے اوپر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد بات کر لی جائے دوستو کہ اگر آپ اس فون کو گیمنگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ گیمنگ ریویو پروائیڈ کر دوں گا تو آپ ہمارے دوسرے چینل گول ٹیوب کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو بھی سبسکرائب کرو اور اس کو بھی سبسکرائب کر دو جو چینل پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ساتھ میں دوستو آپ نے لائک کر دینا ہے ہماری ویڈیو کو تاکہ ہمیں حسلہ افضائی ہوتی ہے ہم اور آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے تو یہاں پر جلدی سے اس کو ان باکس کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر باکس کے اوپر سے جو ریپر ہے وہ اتار لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم فردر دیکھتے ہیں کہ باکس کے اندر ہمیں کیا کنٹنٹ دیکھنے کو ملے گا اور باکس کے اندر جو ڈیوائس ہے وہ کیسی ہے تو جلدی سے اس کو ان باکس کرتے ہیں سو یہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی ڈیوائس کو اس باکس سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیوائس کیسی ویسے تو ہمارے سپانسر جو ہیں وہ سعید ویجن والے ہیں لیکن جو ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں کلر ٹیکنو والے وہ زیادہ تار ہمیں آئیس جیڈیٹ کلر ہی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈیوائیس کی اوپر کافی خوبصورت قسم کہ یہاں پر سٹیکر لگا اور اس کی اوپر جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اور فیچرز منشن کیے گئے ہیں بیک سائیڈ کی بات کرلتے ہیں تھوڑی دیر میں اور سب سے پہلے اس کے اندر جو باکس کنٹنٹ ہے وہ بات کر لی جائے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک سٹیکر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ میرے خیال میں ویرانٹی کلیم کے لیے یہاں پر 128 جی بی اور یہاں پر ساتھ میں 6 جی بی ریم جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ کافی اچھی بات ہے 6 جی بی ریم کے ساتھ 108 جی بی کا یہ ویرینٹ ہے اور باکس کے اندر فردر بات کر لی جائے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ایک بکلیٹ دیکھنے کو ملیں گی جو چیزیں فالتو کی ہیں وہ سائیڈ پر کر لیتا ہوں یہاں پر آپ کو ایک ویرانٹی کارڈ دیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر اس کے اندر انہوں نے یہ ڈال دیا ہے ای تینک سو ٹیکنو والا نے اس دفعہ نہیں یہاں پر یہ پہلے پروٹیکٹر ہے آپ کو ایک سکرین پروٹیکٹر دیکھنے کو ملے گا جو بڑی اچھی بات ہے اور ساتھ میں تیرہ منت کی آپ کو ویرانٹی ٹیکنو کی جنرل سے دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد بات کر لی جائے آپ کو ایک سلیکن کیس دیکھنے کو ملے گا اور ایز یوزیل یہ کوالیٹی وائز بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی جو کافی ٹیکنو کی جو میں نے سپارک فائیو پرو بھی ان باکس کیا اس کی ابھی جو ہے نا وہ اسی طرح کا سیم کیس ہے اور نیچے سے آپ کو دس پروو کے لیے آپ کو ساری کے ساری کیپس مل جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں باکس کے اندر فردر بات کر لی جائے آپ کو ایک مایکرو یویس بی کی کی کیبل دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پر ہیڈ فونز دیکھنے کو ملیں گے اور اگر باکس کے اندر فائنلی ہم اڈاپٹر کی بات کر لی جائے تو اڈاپٹر جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کی اوپر اگر ریٹنگ کی بات کر لی جائے تو دوستو یہ آپ کو اٹھارہ وارٹ کی فاس چارجنگ پروائیڈ کرے گا جو کہ دو امپیر اور نو والد دو امپیر یا پھر جو ہے وہ ون پوائنٹ فائی امپیر اور بارہ وارڈ پر یہ کام کرے گا سو یہ کافی فاسٹ ہونے والا ہے آپ کو ساتھ میں آپ پر سم اجیکٹر ٹول اسی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو سائیڈ پر کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر اس ڈیوائس کی بارے میں دیکھ لیتے ہیں مزید ہم جو ہے وہ اس ڈیوائس کی اوپر سے سٹیکرز وغیرہ کو ریموو کرتے ہیں تو اگر فرسٹ لوگ کی بات کی کر لی جائے تو کافی خوبصورت ڈیوائس ہے میں اس کی اوپر سے اس ٹیکر کو ریموو کرتا ہوں اس ٹیکر کو ریموو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فردر اس ڈیوائس کا جو لک ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لک ہے دوستو یہاں پر آپ اس کی اگر دیکھ سکیں کہ ٹیکنو کی کتنی خوبصورت یہاں پر برینڈنگ کی گئی ہے میں آپ کو آپ کو فوکس کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں ٹیکنو اور ڈیزائن بائی ٹیکنو پوویئر اور یہ کتنا خوبصورت کلر اگر آ اس کی اوپر لائٹ پڑے گی تو یہ کتنا زبردست خوبصورت افیکٹ دے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو کیمرہ سنسرز لگائے گئے ہیں وہ چار ہیں اے آئی کواڈ کیمرہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے چار ایل ایڈی فیلیشیز ہیں ساتھ میں آپ کو فنگر پرنٹ دیکھنے کو ملے گا سائیڈز کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو کافی کرو سائیڈ دیکھنے کو ملیں گی جس کے ساتھ والیم لوکر اور جو پاور کی بٹن ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اوپر والی سائیڈ کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا نیچے والی سائیڈ کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو سپارک فائیو کی طرح کرو تو نہیں مل رہا لیکن یہاں پر آپ کو مائکرو یویس بی کی پورٹ مل رہی ہے آپ کو یہاں پر ہیڈ فون جیک اور آپ کو یہاں پر مائک اور آپ کی سپیکر گرل نیچے مل رہی ہے اور سپیکر گرل ایک اوپر بھی آپ کو ملے گی اور نوٹیفکیشن لائیڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ چارج کی ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کا فون چارج ہو رہا ہے یا پھر نہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ سیم ٹری دیکھنے کو ملے گی سیم سیچویشن کی بات کر لیجئے دو سیم آپ اس کے اندر اٹھے ٹائم ڈال سکتے ہیں ساتھ میں ایک میموری کارڈ مزید انسٹ کر سکتے ہیں آگئی ایک سوٹ آئیز یہ بھی انف ہوتی ہے سٹوری جو یہاں پر بات کر لیجئے یہ آپ کو گوگل اسسٹنٹ کا ایک بٹن دیکھنے کو ملے گا میں یہاں پر فرنڈ کی سٹیکر کو ریموو کر لیتا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ڈیوائس ہے یہ جو ڈیوائس ہے یہ بات کر لیجئے ساتھ انچز کا اس کا ڈسپلی ہے اور جلدی سے میں اس کو ٹرن آن کرتا ہوں سیٹ اپ کرتا ہوں اور آپ کو اس ڈیوائس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں بیک سیٹ کی بات کر لیوں تو یہاں پر جو کلر ہے وہ آپ کو بلو بلو کلر سا نظر آ رہا ہوگا لیکن اگر دیکھا جائے اس کلر کو اگر آپ کیمرہ میں تو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ اس کو لائیو دیکھیں تو یہ ہلکہ ہلکہ گرین کلر آپ کو گرین اور یہ بلو کا میسچر ہے آپ کو یہ گرین کلر دیکھنے کو نظر آئے گا اور کئی جگہ پر آپ کو یہ بلو کلر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ڈیوائس کافی خوبصورت ہے کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آگے فردر اس کے اندر آپ کو کیا کے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اوکے دوستو یہاں پر ہم نے ڈیوائس کو فائنلی سیٹ اپ کر لیا ہے اور فرس لوگ کی بات کر لی جائے تو اس کے اندر آپ کو ہائی او ایس کا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنے ورجن پر کام کرتا ہے لیکن اس سے پہلے بات کر لی جائے اس کے اندر آپ کو بلوٹ ویرز تھوڑی سی کم کر دی گئی ہیں شکر ہے یہاں پر ٹیکنو وغیرہ جو ہے وہ اپر ایکشن لے رہے ہیں انفینکس اور ٹیکنو میں آپ کو یہاں پر کچھ جیسی آپ فون کو سیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کو بلوٹ ویرز دیکھنے کو ملتی ہیں انڈروائیڈ ٹین کا آپ کو سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد بات کر لی جائے اس کے اندر مزید سپیسیفکیشن کی تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں انڈروائیڈ ٹین کے ساتھ آپ کو جو دیکھنے کو مل رہا ہے ڈارک موڈ آپ کو بہت زبردست قسم کا یہاں پر دیکھنے کو ملے گا میں ڈارک موڈ کو آن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر یہ کیسے ورک کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سبھی چیزیں جو ہے وہ ڈارک ہو گئی ہیں اور کافی خوبصورت آپ کو یہاں پر نظر آتا اگر آپ ڈارک موڈ رات کو یوز کرتے ہیں اور رات کی ٹائم اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست آپ کی آنکھ پر افیکٹ نہیں کرتا اگر رات کی ٹائم اگر ڈیوائس کو آپ یوز کرتے ہیں تو برائٹنس کافی کام ہو جاتی ہے یہاں پر اگر بات کر لیجئے سکرین کی تو آپ کو سیون ٹوینٹی کی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بات کرتے ہیں یہاں پر ہم می فون کے اندر چلے جاتے ہیں ہائی اوائس کا اپریٹنگ سسٹم آپ کو 6.1 دیکھنے کو مل رہا ہے اور انفینکس کے اندر بھی آپ کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 6.1 کا ڈالفن ملتا ہے تو یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسری کمپنی یعنی کہ ایک سب برینڈ ہے یہ ٹیکنو انفینکس کا ہی تو ایک جیسے انہوں نے جو ہے وہ اپنا اپریٹنگ سسٹم صرف ڈیفرنٹ نام سے جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ ساکتے ہیں 6 جب کہ آپ کو رہم دیکھنے کو ملے گے 128 جب کہ آپ کو روم یعنی کہ سٹوری دیکھنے کو ملے گی اور 16 میکاپکسل کا آپ کو یہاں پر فرنڈ کیامرا دیکھنے کو ملے گا 16 میکاپکسل کا آپ کو یہاں پر قاڈ کیامرا بیک سیٹاپس دیکھنے کو ملیں گے ساتھ میں آپ کو دوڑو میکاپکسل کے سینسر اور کیو بی جی نائٹھ سینسر آپ کو دیکھنے کو ملے گا چھہزار اہ swm2 کی بیٹری ہے 2.0 GHz کا Octa Core جو ہے وہ Chipset ہے جو کہ I think so P22 ہے I think Helio کا P22 ہے یا P35 ہے تو یہاں پر Confirm نہیں کیا گیا کہ کون سا لگایا گیا ہے 720 کی یہاں پر آپ کو Display دیکھنے کو ملے گا Android 10 آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو Out of the box بات کر لی جائے RAM اور Storage کی کتنی آپ کو available ملتی ہے تو ابھی میں آپ کو Checkout کرا دیتا ہوں یہاں پر ہم Storage بھی چلے جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں RAM ہمارے پاس 24% اور 9% اور ہمیں Storage جو ہے وہ Totally use ہوئی ہے 6 GB میں سے آپ کو available ملتی ہے 4.56 GB RAM اور آپ کو جو Storage ہے وہ 116 GB آپ کو دیکھنے کو ملے گی 128 total جو ہے وہ Storage ہے اچھا اس کے بعد مزید بات کر لی جائے اس کی کیمرہ کی اس کی کیمرہ کی بات کر لی جائے تو یہاں پر میں جلدی سے کیمرہ کو Open کرتا ہوں اور کیمرہ کے اندر آپ کو Modes دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو Modes ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے اگر Modes کی بات کر لی جائے تو یہاں پر میں Brightness کو کم کر دوں تاکہ آپ کو Easily نظر آ پائے اور جو Modes ہیں وہ یہاں پر بہت ہی زبردست ہیں آپ کو 2X دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو ساتھ میں 1X اور ساتھ میں Micro Shorts بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ Micro Shorts لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے لے سکتے ہیں آپ کو Bokeh Effect آپ کو یہاں پر میں دکھا سکا ہوں یہاں پر آپ کو Zoom کر کے تو آپ کو AI Camera آپ کو Beauty Mode آپ کو Bokeh Effect دیکھنے کو ملے گا آپ کو AR کے Shorts آپ کو Paranormal Mode جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور A to Z آپ کو ہر ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر AI Cam کے اندر آپ کو By Default جو ہے وہ یہاں پر Picture دیکھنے کو ملے گی وہ ہے 16 Megapixel کی اور 16 Megapixel کی آپ کو یہاں پر Selfie بھی دیکھنے کو ملے گی اگر آپ جو ہے وہ یہاں پر Front Camera کو On کرتے ہیں میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر Micro Shorts کا بھی Option Available ہے تو آپ کسی بھی Picture کو اگر capture کرنا چاہے ہیں نزدیک سے تو آپ capture کر سکتے ہیں easily تو کیمرہ کی تو ہم نے یہاں پر بات کر لی اور مزید اگر اس device کی بات کر لی جائے تو اس mobile کا جو weight ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کو weight feel ہوگا definitely کیونکہ 7 inch کی بڑی device ہے تو آپ کو weight تو definitely اس کا feel ہونے والا ہے اور باقی look and shape کی بات کر لی جائے تو زبردست ہے اس کا fingerprint بھی زبردست ہے اور جو یہ design ہے مجھے یہ لگتا ہے کافی پرانا ہو گیا آپ یہاں پر یا تو آپ کو cut out والا punch hole display ملنا چاہیے تھا یا پھر جو ہے وہ آپ کو full screen آپ کو display ملتا اور اس کے اندر pop up والے camera آپ کو وہ چیز دیکھنے کو مل سکتی تھی آپ کو مجھے ضرور سے comment section بتائیے گا آپ کو یہ device کیسی لگی اگر آپ purchase کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے best option ہو سکتا ہے میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اور بھی infinix کے note 7 کو آپ دیکھ سکتے ہیں Helio G70 کے ساتھ آپ کے پاس وہ آ رہا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ورنہ اگر آپ اس کو purchase کرنا چاہتے ہیں تو اس کی official جو price ہے وہ I think 24, 25,000 رپے price ہے تو آپ اس کو اگر سستے میں buy کرنا چاہتے ہیں یا I mean کے discount پر buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سے جو ہے وہ side vision والوں کو prefer کر سکتے ہیں سو ملتا ہوں کسی next interesting ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان